اسلام علیکم میں ہوں سمارٹ پیٹی سلوال آپ کے خدمت میں ایک بار پھر حاصل رہا ہے دوستو ایک بہت قویسٹن جو ہے بار بار مجھ سے پوچھا جا رہا ہے ان کو میں پرسنلی بھی جو ہے ان کو گائیڈ کرتا ہوں لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ یہ سب کے لیے ویڈیو بنا دوں تاکہ اسے سب کو فائدہ ہو وہ سوال کی پوچھا جا رہا ہے کہ جی پیکج اپ گریڈ کروانے سے کیا سپیڈ بھی فرق پڑتا ہے تو ایک بات یاد رکھئے کہ بروزنگ سپیڈ اگر تو آپ کا ویڈی ایسل کنیکشن ہے میں ویڈی ایسل کنیکشن کی پہلے بات کروں اگر تو آپ کا ویڈی ایسل کنیکشن ہے تو اس کے اوپر آپ کے بروزنگ سپیڈ پر بلکل افیکٹ پڑتا ہے سپیڈ بہتر ہو جائے تھے فرض کہنا آپ نے 6 امبی 8 امبی کا کنیکشن لیا ہے اس میں آپ کو 8 امبی کے اوپر آپ کو 3 سے 4 امبی اپلوڈ سپیڈ ملتی ہے آپ کو فائل اپلوڈ کرتے ہیں تو اس پر بھی فرق پڑتا ہے ملتبہ اگر 7 امبی کا آپ کا اپلوڈ پیکج ہے تو آپ 700 کے ویڈی ایسل کنیکشن ہے وہ اپلوڈ آپ کو مل رہا ہوتا ہے 700 سے 800 تو اس سے اپلوڈ آپ کے جو ہے اچھی ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ کے ایڈی ایسل پیکج ہے اگر آپ کے ایڈی ایسل نہیں ہے آپ کے ایڈی ایسل پیکج ہے تو آپ کے پیکج اپ گریڈ کرانے سے آپ کے بروزنگ سپیڈ پہ کوئی بھی فرق نہیں پڑتا یہ کٹیگوری کے بتاروں میں اور سٹینڈڈ بھی یہ ہی ہے کیونکہ اگر آپ نے کوئی بھی پیکج لیا ہے ایڈی ایسل چار امبی چھ امبی آٹھ امبی پندہ امبی تو اس میں جو اپلوڈ ہے وہ کانسٹرائنٹ ہی ون ایم بی ہی رہتی ہے جسٹ ڈاؤن لوڈنگ جو ہے وہ انکریز ہوتی ہے اپلوڈ سیم ہی رہتا ہے تو اس میں بروزنگ سپیڈ میں کوئی فرق نہیں پڑتا اپلوڈنگ پہ جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا اپلوڈنگ آپ کو ہنڈرڈ کے بی پی ایس ہی ملے گا ایڈی ایسل پیکج کے اوپر ہاں آپ کے ڈاؤن لوڈنگ انکریز ہو جائے گی ایڈی ایسل پہ پیکج اپ گریڈ کرانے کا مقصد صرف ان لوگوں کو فائدہ مند ہے جن کے ڈاؤن لوڈنگ زیادہ ہے لیکن وہ بھی زیادہ سے زیادہ میرے خیال میں پندرہ ایم بی سے اوپر مد جائیں کیونکہ وہاں پہ لائن سپورٹ جو ہے وہ ایڈی ایسل پہ نہیں کرتی پندرہ ایم بی کے اوپر آپ کو جو ڈاؤن لوڈنگ ہے وہ آپ کو ففٹین ہینڈرڈ کے بی پی ایس مطلب ڈیڈ ایم بی آپ کو ڈاؤن لوڈ سپیڈ جو ہے وہ ملتی ہے تو اس سے آپ کا جو ہے کام جو ہے اچھا گزارہ ہو جاتا ہے تو بہتر ہی ہے کہ اگر آپ کو پیکج سپیڈ براوزنگ بہتر کرنی ہے تو آپ وی ڈی ایسل پہ جسٹ شیفٹ ہوں اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے پیکج اے ڈی ایسل میں پیکج انسکریز کروانے سے آپ کا مسئلہ جو ہے یہ حل نہیں ہوگا تو آئی ہوب کہ آپ کوئی اس بات کی سمجھ آگئے ہوگی مزید معلومات کے لئے میرے وٹس ایپ نمبر پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو آئی مزید معلومات کے لئے آپ مجھ سے میرے وٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں اپنے اور اپنے اللہ علیہ کے خیارے کیے گا تینکیو اللہ حافظ